موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فسیلیٹیٹر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے آج میں بات کروں گا سیلولائٹس کے پر جب ورم اور گشوت جلد کے نیچے والے گوشت تک پہنچ جائے تو اس بماری کو سیلولائٹس کہتی ہیں اس کی انفیکشن بھی عام طور پر سٹیپٹو کاکس جراسین کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں درد اور بخار زیادہ ہوتا ہے اور ورم بھی یا ڈرما ٹائٹس کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور پہچان اس مرض کی یہ ہے کہ فوراں اردگرد پھیلتی چلی جاتی ہے متاثرہ جلد سوجن اور عام طور پر تکلیف دے اور لمس میں گرم ہوتی ہے سیلولائٹس عام طور پر ٹانگوں کے نچلے حصے کو متاثر کرتی ہے لیکن یہ چہرے بازو اور دیگر علاقوں پر ہو سکتی ہے علامات سیلولائٹس عام طور پر جسم کے ایک طرف ہوتا ہے اس کی علامات اور علامات میں شامل ہو سکتے ہیں جلد کا ایک چلچڑا علاقہ جو پھیلنے کا رجان رکھتا ہے سوجن نرمی درد گرمی بخار اور سردی لگ رہی ہے دبے چھالے اور جلد کی خردری اسباب سیلولائٹس اس وقت ہوتی ہے جب بکٹیریا عام طور پر سٹیپٹو کوکس اور سٹیپلو کوکس جلد میں شگاف گیاں ٹوپنے سے داخل ہوتے ہیں زیادہ سنین کے سٹیپلو کوکس انفیکشن کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے سیلین زہم کہا جاتا ہے سیلولائٹس جسم پر کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے عام مقام کے نچلی ٹانگ ہے بکٹیریا کے ٹوٹی ہوئی یا خوشک فلیکی یا سوجی ہوئی جلد میں داخل ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے جیسے کہ حالیہ سرجری سائٹ کٹ فریکچر کے زخم کے السرکھڑاری کے پاؤنگ جلد کی سوزش خطرے کے عوامل کئی عوامل سیلولائٹس کے خطرے کو بڑھاتے ہیں چوٹ کوئی بھی کٹ فریکچر جلنا یا خرچنا بکٹیریا کو ایک داخلی نکتہ فراہم کرتا ہے کمزور مدافتی نظام ایسی حالتیں جو مدافتی نظام کو کمزور کرتی ہیں جیسے زیبتیس گلی کومیا اور ایچ آئی وی انفیکشن کا خطرہ بڑھاتے ہیں بعض عدویات بھی مدافتی نظام کو کمزور کر سکتی ہیں جلد کے حالات اگزیمیا اتلیٹس کے پاؤنگ اور شنگلز جیسی حالتیں جلد میں ٹوٹ پھوٹ کا سبب بن سکتی ہیں جو بکٹیریا کو داخلے کا مقام فراہم کرتی ہیں بازو یا ٹانگوں کی طویل مدتی سوجن یہ حالت بعض اوقات سرجری کے بعد ہوتی ہے سیلولائٹس کی تاریخ اس سے پہلے سیلولائٹس ہونے سے یا دوبارہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے باری برکم رہنا زیادہ وزن سیلولائٹس کی نشن و نماغ کا خطرہ بڑھاتا ہے پچیدگیاں علاج نہ کیے جانے والے سیلولائٹس یا بکٹیریمیا انڈوکارڈائیسٹس اوستوگوملائٹس زہریلے شاک سنڈروم جانگ سپیسس کا باعث بن سکتے ہیں شازو نادر ہی یہ انفیکشن ٹیشو کی گہری تیمیں گے پھیل سکتا ہے جیسے فاشل لائننگ کہتے ہیں گہری پرتکے انفیکشن کی ایک مثال ہے یہ ایک انتہائی ہنگامی صورتحال ہے سیلولائٹس کے بار بار آنے والی بماری اور متاثرہ ازا کی دائمی سوجن کا سبب بن سکتی ہے روک تھام اگر آپ کی سیلولائٹس کے دوبارہ ہوتی ہے تو آپ کا ڈاکٹر احتیاطی انٹی بارٹکس کی شفارش کر سکتا ہے سیلولائٹس اور دیگر انفیکشن کو روکنے میں مدد کے لیے جب آپ کی جلد پر زخم ہو تو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں زخم کو رزانہ سابن اور پانی سے دویں اسے اپنے عام غسل کے حصے کے طور پر آستہ سے کریں اپنے ڈاکٹر سے پوچھے کہ آیا اس سے حفاظتی کریم یا مرہم کے لگانے میں مدد ملے گی زیادہ ترگ ستی کے زخموں کے لیے ایک غیر نسکہ مرہم کے مناسب تحفظ فراہم کرتا ہے زخم کو پٹی سے ڈامپے کمز کمز رزانہ پٹیاں تبدیل کریں جلن درد اور پیپ سبھی ممکنہ انفیکشن اور طبی دیکھ بال کی ضرورت کا اشارہ دیتے ہیں زیبتیس والے افراد کو جلد کی چوٹ سے بچنے کے لیے اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے اچھی یہ جلد کی دیکھ بال میں درد سہل شامل ہیں اپنے پیروں کو چوٹ کے نشانات کے لیے بقیدی سے چیک کریں تاں کہ آپ انفیکشن کو جلد پکڑ سکیں اپنی جلد کو بقیدی سے موسٹرائز کریں جلد کو چکنا کرنے سے کرنگ اور چھلنے کو روکنے میں مدد ملتی ہے لیکن زخموں پر موسٹرائزر نہ لگائیں اپنے ناخنوں اور پیروں کی ناخنوں کو احتیاط سے تراشیں اس بات کا خیار رکھیں کہ اردگرد کی جلد کو نقصان نہ پہنچیں اپنے ہاتھوں اور پیروں کی حفاظت اپنی سرگرمیوں کے لیے موضوع جوتے اور دستانے پہنیں علاج سیلولائٹس سے ایک بکٹیریل جلد کا انفیکشن ہے جو عام طور پر نجلے پیروں کی جلد کو متاثر کرتا ہے لیکن جی جسم میں کہیں بھی ہو سکتا ہے سیلولائٹس کے علاج میں عام طور پر علامات کا انتظام کرنے اور انفیکشن کے فلاو کو روکنے کے لیے انٹی بیوٹکس اور خود کی دیکھ بال کے اقدامات شامل ہوتے ہیں یہاں کچھ اقدامات ہیں جو آپ سیلولائٹس کے علاج کے لیے اٹھا سکتے ہیں انٹی بیوٹکس آپ کا ڈاکٹر ممکنہ طور پر انفیکشن کا باعث بننے والے بکٹیریا کو مارنے کے لیے انٹی بیوٹکس کا ایک کورس تجویز کرے گا انفیکشن کی شدت پر منصر ہے کہ آپ کو چند دنوں سے کئی ہفتوں تک انٹی بیوٹکس لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے سیلولائٹس کا علاج کے زبانی انٹی بیوٹکس سے کیا جا سکتا ہے بشمول کے پینسلین، سیفلو، سیپورین، ٹیکلوکسلین، جہاں کلنڈا مائسین اگر سیسٹیمیٹک انفیکشن کی علامات موجود ہیں تو نسکے کے زریعے انٹی بیوٹکس پر غور کیا جا سکتا ہے جیسے کہ پینسلین، سیفٹرائزون، سیفلو، زولین یا کلنڈا مائسین متاثرہ جگہ کو بلند کریں متاثرہ حصے کو بلند کرنے سے سوجن کو کم کرنے اور متاثرہ جگہ کی نقاسی کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے آئیبو پروفینس جیسی یا کونٹر کے بغیر ملنے والے درد سے نجات یا دلانے کے والے کے سیلولائٹس سے وہ بستہ درد اور بخار کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں علاقے کو صاف اور خوشک رکھیں متاثرہ جگہ کو سابن اور پانی سے گیا دو کر خوشک رکھیں یہاں تک کہ ممکن ہو اس علاقے کو چھونے سے گریز کریں اور تولیے واشکلات یا دیگر کے ذاتی ایشیا کا اشتراک نہ کریں متاثرہ ازاق و ارام اور بلند کرنے سے شفایابی کے عمل کو تیز کرنے اور پچیدیوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے اگر آپ کو سیلولائٹس کا شدید کیس ہے یا اگر انفیکشن تیزی سے پھیلتا ہے تو آپ کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کا ڈاکٹر متاثرہ جگہ سے پیپ نکالنے کے لیے سہجری کی بھی شفارش کر سکتا ہے اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحیح سے مطلقہ ملومات فراہم کرنا ہے ہم نے یہ ملومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ ملومات درست تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو یاد رکھیں عدویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالس سے ضرور مشورہ کر لیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ موسیقی موسیقی